تو آتے ہی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے کرپشن انشور کروائی کہ کرپشن نہیں ہوگی اور دوسرا آپ کی جان کو امان موجود ہے اب اس میں عالمی میڈیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے اور دوسری ریاستے بھی کہ یہ لوگ کم از کم کرپٹ نہیں ہیں پچھلی حکومت کرپٹ تھی یہ کم از کم کرپٹ نہیں کہ ایک کو سزا دیں آپ پبلک پلیس پہ تاکہ دوسروں کے لئے عبرت بنیں اور وہ ظلم ختم ہو مطلب اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں تو پبلک کا سوسائٹی کا فائدہ ہے وہ کون سے ایسپرٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ مزید محنت کی گنجائش ہے جس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان جو کہ نائنٹی فائی میں آئے تھے اب یہ وہ والے نہیں ہیں بہت فرق آیا انہوں نے بیس سال میں بہت سیکھا ہے یہ چیز ماننی پڑتی ہے اب پھر وہ ایک طرح سے افغانستان منشیات کا گھر جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا تھا تو اب انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کو کنٹرول کریں عورتوں کے حوالے سے جو ان کا نکتہ نظر ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے لیکن بالکل آپ کہیں کہ جی لیبرل ہو گئے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے یا جیسے ہمارے ہیں صورتحال ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے جو امیج خاص طور پر وہ اس ٹائم لوگوں کے سامنے جو موجود ہے جو میڈیا نے خاص طور پر بلکی ہوئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ ایک قسم کا ٹائرسٹ گروپ ان کو دکھایا جاتا ہے یا ان کے کوئی خیالات میں عالمی پریشر کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے وہ لوگ اپنے بلیف میں سٹرانگ ہیں چونکہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں فکری طور پر وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روایت اور جدیدیت کے آج کہ ہم سیکنڈ سیزن میں داخل ہو رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک میں دکٹر حافظ عبیر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ہم نے اپنے پہلے پہلے سیزن میں بہت سے ٹاپکس ڈسکس کیے ہمارا فارمیٹ بھی چینج تھا اس کے بعد درمیان میں کچھ پریک بھی آئی اور اب ہم انشاءاللہ ایک نئے سیزن میں انشاءاللہ نئی امید کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ہمارے انشاءاللہ ٹاپکس کچھ ٹاپکس روایت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں کچھ جدیدیت کے ساتھ متعلق ہیں تو انشاءاللہ آج ہم اسی طریقے سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور وہ ایک موڈرن مسئلہ ہے جو آج کل افغانستان کے حوالے سے ہم سب کو پیش ہے بہت سے لوگ خاص طور پر ریلیجس کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں شش و پنچ کا شکار ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جو پکچر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس میں وہ اتنی کوئی کلیر پکچر نہیں ہے بہت سے اس میں کچھ شبہات بھی ہیں بہت سے اس کے بارے میں ڈسکرپنسیز بھی ہیں اور بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ بہت کمفٹیبل نہیں ہیں فوراں ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے ایک لبرل طبقہ ہے وہ تو اپنی رائے قائم شروع سے کر چکا ہے اور ان کا ایک ناریٹیو آپ کے سامنے موجود ہے لیکن ریلیجس طبقے میں ہمیں بہت سی مختلف اپینینز ان کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں کچھ بیسک اصولی باتیں کریں بہت زیادہ ہم پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہر بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ کچھ اصولی بحثیں یا کچھ اصولی باتیں جس پہ ہم مجورٹی جو ہے وہ اس پہ اگری کر سکیں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈسکشن کریں گے تو ایس یوزیل میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی دیر بعد ہماری ڈسکشن شروع ہوئی ہے جزاک اللہ خیر میرا خیال ہے تین ایسپیکٹ سے ہم آج ڈسکشن کر لیتے ہیں بہت سے ایسپیکٹ سے ہیں ہمارے پر وقتی بھی کمی ہے پہلا ایسپیکٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس ایسپیکٹ سے بات کریں کہ وہ اچھے کام کیونکہ ہر ارگنیزیشن یا ہر ادارے یا ہر کمیونٹی یا کوئی بھی حکومت ہے اس کے ظاہرہ کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک ان کی جو اچھے اقدامات ہیں جو حکومت نے لیے ہیں جس کو عالمی دنیا پر بھی ریکنگائز کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ایک مسلمان کو بھی ریکنگائز کرنے چاہیے ہم اس حوالے سے بھی ایک ڈسکشن کر لیں دوسرا ایسپیکٹ میں چاہوں گا ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ وہ والے ایسپیکٹ جس پر ابھی وہ ورکنگ کر رہے ہیں جس میں ابھی فلی وہ سکسیس فل نہیں ہوئے لیکن اس پر اقدامات جاری ہیں اور تیسرا وہ ایسپیکٹ میں چاہتا ہوں جس میں میرا خیال ہے ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے جہاں پر ان کو امپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ایک سجیشن کا ایک ایریا ہے جس پر ہم انشاءاللہ ان پر ڈسکشن کرنی چاہیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کون سے ایریا آپ کی نظر میں بنیادی طور پر کرنٹ پولٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو انہوں نے آتے ہی حکومت کو سنبھالتے ہی جو انہوں نے فوراں اقدامات کی ہیں وہ کون کونسی ایسی اچھی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم ان کے بارے میں کوئی اپینین بنائی یا رائے قائم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو چیزیں بہت اہم ہیں جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے طالبان حکومت کی طرف سے ایک ان میں سے کرپشن کا خاتمہ ہے یعنی امریکہ نے اور اسی طرح نیٹو فورسز نے یورپین کنٹیز نے ملین کیا بلکہ بلین ڈالرز جو ہے وہ جنگ میں بھی کھپائے اور یہاں پہ اس علاقے کی ترقی کے حوالے سے بھی وہ کرپشن کی نظر ہو گیا تو اب ہم خبروں میں یا نیوز میں یا چھوٹ چھوٹے کلپس وائرل ہوتے ہیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی جتنی دولت ہے وہ سب جو ہے جو ان کا سرنٹل بینک ہے اس میں افغانستان کا اس میں وہ جمع کروار ہیں تو وہ ڈالرز ہیں امریکی ڈالرز ہیں بکسوں کے بکسیں بھرے ہوئی ہیں پھر جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں پھر جو پچھلی حکومت تھی اس کے جو لوگ بھاگے ہیں وہ بہت کچھ روپیہ پیسہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ظاہری بات ہے قوم کا روپیہ پیسہ تھا تو یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو سرہنا چاہیے کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیاز کے ساتھ جو ہے روٹی کھا رہے ہیں مطلب مفلوق الحالی جو ہے ان کی طالبان کی یا ان کے جو سولجرز ہیں کہ جو اپنی جانے دے رہے ہیں یا جنہوں نے اس انقلاب یا ریولوشن کے لیے جانے دی ہیں تو ان کی قسم پورسی کے ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف اتنی دولت موجود ہے لیکن وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی بندر بانٹ شروع ہو گئی ہو وہ سب انہوں نے قوم کی امانت سمجھتے ہوئی ہے اس کو مرکزی بینک میں جمع کروایا اب اس میں عالمی میڈیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے اور دوسری ریاستے بھی کہ یہ لوگ کم از کم قرپٹ نہیں ہیں پچھلی حکومت قرپٹ تھی یہ کم از کم قرپٹ نہیں تو یہ ایک اقدام ان کا بہت اچھا ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور دوسرا بڑا جو اچھا اقدام ان کی طرف سے دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ امن و امان کا قیام یعنی افغانستان میں چونکہ اس طرح سے کوئی مرکزی حکومت تھی نہیں قبائلی لوگ تھے اور لڑائیاں ہوتی تھیں اور اس وجہ سے امن و امان بھی بری طرح سے متاثر تھا تو اب جس طرح سے انہوں نے چوری ڈکیتی وغیرہ کو کنٹرول کیا ہے سخت سزائیں نافذ کر کے اور اس میں بھی انہوں نے حکمت کو مت دے نظر رکھا جیسے بہت سے چوروں کو ابھی انہوں نے ہاتھ کٹنی کی سزا نہیں دی بلکہ یہ کہ مو کالا کر کے گھمایا پھر آیا ایک تو یہ کہ ویسی ذرا کوئی معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور دوسرا ابھی وہ نئے نئے پاور میں آئے ہیں اور تیسرا یہ کہ پروپوگنڈا مہم ان کے خلاف شروع ہو جائے گی لیکن کہیں کہیں انہوں نے سٹک ایکشن بھی لیا ہے اور وہ میرے خال میں بہت اچھا ہے چوری کی حد تک تو کسی کو ڈاؤٹ کا مطلب شبہ کا جو ہے وہ ایک اس کو کہہ دے کہ اج دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو اغوا کرنے والے تھے اغوا کاروں کو جس طرح سے انہوں نے لٹکایا کرین کے ساتھ وہ نشان عبرت بنایا تو یہ میرے خال میں ایک بہت اچھا اقدام ہے اس سے کیا ہوگا معاشرے میں یہ ظلم ختم ہوگا اب ہمارے ہاں دیکھیں نا جس طرح سے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اب اس پہ جتنا واویلہ مشتا ہے اس کے چند دنوں بعد آپ دوبارہ کوئی ایسا کیسز سن لیتے ہیں ظلم و بربریت کا ویسے ہی کوئی قصہ نیا قصہ سامنے آ جاتا ہے جب سزا کی بات آتی ہے تو وہ دیکھنے کو ملتی نہیں ہے تو وہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا تو یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ اتنی سخت اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ نے مطلب اس کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا کہ ایک کو سزا دیں آپ پبلک پلیس پر تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنیں اور وہ ظلم ختم ہو مطلب اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں تو پبلک کا سوسائٹی کا فائدہ ہے تو یہ جو دو ان کے اقدامات ہیں خاص طور پر کرپشن کا خاتمہ اور دوسرا ظلم کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نا مثالی ریاست آئیڈیل سٹیٹ آپ کسے کہہ سکتے ہیں آئیڈیل سٹیٹ وہی ہے جس میں کرپشن نہیں ہے اور اس میں ظلم نہیں ہے یعنی جرم کی جو شرعہ ہے جو کرائم ریشو ہے وہ بہت کم ہے اور مالی بد عنوانی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ دونوں کام انہوں نے آتی ہی جیسے کر دکھائیں یعنی اس کو ہمیں ان کی ایک بڑی اچیمنٹ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اور اس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے یہ ریاستیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے پچاس سال لگا دیتی ہیں اور ہم تو مطلب ستر سال ہو گئے ابھی تک کرپشن سے لڑے ہیں کوئی بھی فورن انویسٹر جب آنا چاہتا ہے تو وہ دو ہی چیزیں دیکھتا ہے ایک تو یہ کہ میری جان محفوظ ہے میرے صاحب کوئی زیادتی بامر نہیں کر سکتا دوسرا میرا مال محفوظ ہے کیونکہ ظاہر ہے دو چیزیں ہی لے کے آئے گا تو آتے ہی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے کرپشن انشور کروائی کہ کرپشن نہیں ہوگی اور دوسرا آپ کی جان کو امان موجود ہے جسے ساتھ انہوں نے خاص طور پر جو سنسیٹیو چیزیں ہیں ان کو سامنے لوگوں کو سامنے کلئر کیا تو آئی تنگ یہ چیز ایک ایک اکنومک بینیفٹ بھی ان کے لئے لے کے آ سکتی ہے ایسے ایسے یہاں سے بھی ہم اگر یورپ میں جاتے ہیں یا ہمارے لوگ یو ہی وغیرہ کا رخ کرتے ہیں تو بیسیکل اس کی پیچی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جان مال سکی اور ہے مطلب پاکستان کے حوالے سے ان کے ایسے کوئی خیالات ہوتے ہیں کہ یہاں جیسے ہمارا جان مال سکی اور نہیں ہے تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لئے موف کرتے ہیں تو یہ کام بہرحال اگرچہ وہ اس طرح سے کوئی ترقی یافتہ تو ملک تو نہیں ہے افغانستان لیکن یہ بہت بڑا اقتام ہے یہ تو آپ نے دو چیزیں بتائیں خاص طور پر جو چیزیں ہیں اچھی تو وہ کون سے ایسپریکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ مزید محنت کی گنجائش ہے جس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور یعنی ابیوٹ کی ایفرٹ ظاہر ہے بہت سی چیزیں جیسے آپ نے ایک اشارہ بھی کیا جیسے کہ ابھی تو انہوں نے معاشی ترقی کے لیے کچھ انویسمنٹ ویرا کے حوالے سے کچھ کرنی ہے تو اس طرح کے کون کون سی چیزیں آپ کے خیال میں جو ہمیں ایک رائے قائم کرنے کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہیں دیکھیں کچھ چیزوں کو تو انہوں نے آتی ہی جیسے کر دکھایا وہ تو ہم نے بتا دیا یہ دو چیزیں ہمارے خیال میں بہت اہم ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے ورکنگ شروع کر دی اور امید ہے کہ اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی ایک تو منشیات چونکہ افغانستان ایک اعتبار سے منشیات کا گھڑ ہے اس کی جو کاشت وغیرہ ہوتی ہے یہ پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں غربت ہے اب اس کی اچھی خاصی قیمت لگتی ہے عالمی منڈی کے اندر تو وہ چیز باہر بھی پھر نکلتی ہے تو پہلی بھی جب یہ آئے تھے نائٹی فائیو میں تالبان جو ہے نائٹی فائیو سے لے کے ٹو تھاؤزن ون تک رہے یہ تو اس وقت بھی انہوں نے منشیات کو تقریباً افغانستان سے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا افغانستان کو اس سے پاک کر دیا تھا تو ابھی ویسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جی بالکل ختم ہو گیا ہو چونکہ درمیان میں وہ دوسری حکومتیں رہی ہیں بیس سال اب پھر وہ ایک طرح سے افغانستان منشیات کا گھڑ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا تھا تو اب انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کو کنٹرول کریں لیکن اس میں انہیں کم از کم جو ہے نا جو اس کے فیکٹرز ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور وہ بڑا فیکٹر ایک غربت ہے لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے مطلب بزنس کاروبار وغیرہ چونکہ وہ ملک جو ہے وہ پچھلے کوئی پچاس سال سے ہم دیکھتے ہیں خانہ جنگی اور دوسری فوران انٹرونشنز کے تقریباً سیمیٹی تھری میں جو ہے یہ جو شاہ تھا اس کی حکومت ختم ہوئی ہے اور سیمیٹی تھری کے بعد سے پھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل سو چل ہے پچاس سال سے تو بہتر بات ہے کیا روزگار باقی رہ جائے گا تو اس کو سوچنا چاہیے مطلب افغان حکومت کو اور خاص اور طالبان کو کہ اس میں اگر وہ سنسیر ہیں تو پہلے ان فیکٹرز کو مطلب ختم کرنے کی کوشش کریں دوسرا جو ہے وہ اپنی جو اکنامک جیسے کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے وہ کنسرنڈ ہے یہ بات ان کو سمجھ میں آئی ہے اور یہ میرے خال میں بہت اچھی بات ہے جو ان کو سمجھ میں دیکھیں انہوں نے لرن کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان جو کہ نائنٹی فائی میں آئے تھے اب یہ وہ والے نہیں ہیں بہت فرق آیا انہوں نے بیس سال میں بہت سیکھا ہے یہ چیز ماننی پڑتی ہے ان میں بڑی تبدیلی آئی ہیں تو اب وہ جو چین کو دعوت دے رہے ہیں اور چین کے ساتھ ان کے مطلب نیوز میں دیکھتے رہے ہیں ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور چین جو رہدری نکالنا چاہ رہا ہے مطلب ایشیا کی منڈی تک پہنچنے کے لئے مختلف ممالے کی منڈی تک پہنچنے کے لئے تو ہمارے یہاں بھی سی پیک چل رہا ہے پاکستان میں بھی تو اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی جو چین کے پلانز وغیرہ ہیں تو اس میں وہ بہت پوزٹیو ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنہ یہاں پہ آئے اور ہمارے لوگوں کی وہ چین کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا لیکن ظاہری بات ہے مقامی لوگوں کو بھی روزگار ملے گا تو یہ ایک اچھی ان کی سوچ ہے اب چین کے آنے سے بہرحال مطلب آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو صرف فائدے ہوں گے نقصانات بھی ہوں گے دونوں پہلو ہوتے ہیں لیکن یہی دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی ریاست نے کسی بھی قوم نے کہ اس میں فائدے کا پہلو زیادہ ہے یا نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو امریکہ وغیرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا رشیہ کو دیکھتے ہیں جب وہ آئے تھے تو وہ اصل میں اپنی چودرہتیں قائم کرنے کے لئے آئے تھے یہاں پہ کسی ایکنامک ڈیولمنٹ کے لئے نہیں آئے تھے تو یعنی ان کا اصل مقصود کوئی ان کی ایکانومی اس کو بہتر بنانا نہیں تھا کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی چین کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ علاقے میں کوئی اپنی چودرہت قائم کرنے کہ نہیں ہاں اس کا انٹرسٹ یہ ضرور ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے اپنی چودرہت قائم کرے چین کا مطلب اس کا سارا جو ہے نا پالیسی وہ ایکنومکس کہہ دے گی مطلب امریکہ کے ساتھ اس کا اگر پھڑا ہے تو وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کے فوائد ہوں گے میرے خیال میں مقامی طور پہ افغانیوں کو بھی اس کے فوائد ہوں گے اور ان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی تو یہ ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دی تیسرا جو ہے عورتوں کی جو خاص طور پہ رائٹس کے حوالے سے ویمن رائٹس جیسے ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ان میں ابھی کافی تبدیلی آئی ہے ان کی سوچ میں آپ کچھ آپ نے بھی شاید امیجز وغیرہ دیکھی ہو تو لوگوں نے نیچے کیپشنز لگائے ہوتے ہیں کہ یہ وہ طالبان معلوم نہیں ہو رہے بہرحال بہت مصبت تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ ایک تو عالمی پریشر بھی تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالمی پریشر کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کو ایکسپٹ کیا ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے ایسا نہیں ہے یا ان کے کوئی خیالات میں عالمی پریشر کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے وہ لوگ اپنے بلیف میں سٹرانگ ہے چونکہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں فکری طور پہ وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں ہاں یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں خود سے سیکھی ہیں مطلب یہ تبدیلی ان کے اندر سے آئی ہے کہ نہیں کچھ چیزوں کو ہمیں ریوائز کرنا چاہیے اچھا مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں قرآن اکیڈمی میں تھا 2004 سے لے کے 2012 سے تو اس دوران میں جبکہ اب ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی ذریبہ آتا ہے تو ان کے وفت وغیرہ ایک مرتبہ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان میں بہت چینجز آئی ہیں اب انہوں نے بہت لن کیا بہت سیکھا ہے یعنی وہ اب بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں پرانے دور حکومت میں 95 سے لے کے 2001 میں چھے سال جو ان کا رہا تو یہ چیز ہے کہ وہ خود سے انہوں نے چیزوں کو سیکھا ہے تو یہ ان کی اچھی چیز ہے بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے ظاہری بات تو اب جو انہوں نے بچیوں کی تعلیم کی حوالے سے کہ سکولز ابھی تک کھولے ہوئی ہیں انہوں نے اور بچیوں کو جانے دے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں کی تعلیم جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاسز میں سپلٹر لگا دیئے ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں اور ایک طرف لڑکی ہیں میلز اور فی میلز کو علیدہ کر دیا تو یہ ایک اچھا ہے اور اس کی امیجز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح عورتوں کی ملازمت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پچھلے دور حکومت سے جو عورتیں ملازمت پر تھی ہیں وہ رہیں گی بس یہ ہے کہ ہم ان کے دپارٹمنٹس جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہم ان کو جو ہے یعنی مخلوط جو ملازمت ہے یعنی وہ ہم اس کو allow نہیں کریں گے باقی یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے مختلف شعبوں میں جیسے گائنی کا شعبہ ہے یا اسی طرح سے چائل سپیشلسٹ ہیں یا اسی طرح سے اور تو اس میں عورتوں کے مسائل ہو گئے جی لبرل ہو گئے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے یا جیسے ہمارے ہیں صورتحال ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے اگرچہ اس پہ قطر کا بھی کافی دباؤ ہے ابھی جو قطر کے جو آئے تھے کچھ ان کے وزراء وغیرہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو مزید اس میں کوئی عورتوں کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے لیکن وہ باہرحال وہ خود سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیکٹیشن لیتے نہیں ہیں ان کا یہ ایک طرز عمل یہی ہے تو تیسری چیز یہ ویمن رائٹس کے حوالے سے ہو گئی چوتی چیز جو ہے نا یہ خاص صور پر ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تبدیلی آئی ہے خارجہ پالیسی میں اب جیسے ایران کے ساتھ ان کا جو معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اتار چڑھا ہو آتا ہے ترکی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا اور پھر رشیہ اور چین کے ساتھ جس طرح سے وہ آگے بادچیت آگے چلا رہے ہیں تو یہ سب میں لگ رہا ہے کہ بڑی حکمت اور بڑی سمجھداری اور جیسے بڑی مچورٹی ہے شروع میں ہی جو ہے وہ انہوں نے ایسے اقدامات وغیرہ کیے خاص صور پر وہاں لوکل جو تھے شیعہ یا ہزارہ برادری تھی افغانستان کے ان کے حوالے سے کہ جس سے ایران نے ان کے حق میں سٹیٹمنٹس جاری کی اگرچہ ایران کا بھی کچھ انٹرسٹ ہے ظاہرہ اسی طرح سے ترکی کے حوالے سے شروع میں جو ہے وہ کچھ مسئلہ بنا تھا کہ ترکی نے جب کہا تھا کہ یہاں پہ میری کابل ائرپورٹ کی اوپر جو ہے وہ فورسز ہماری رہیں گے چونکہ وہ نیٹو کا حصہ تھا تو تالبان نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا تو وہ ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا بعد میں انہوں نے تالبان نے خود سی ان کو کہا کہ آپ آئیں لیکن آپ کی جو ہے وہ آرمینی آئی گی مسئلہ افراد نہیں آئیں گے عام جو آپ کے سویلینز ہیں وہ آئیں کہ وہ ہمارا ائرپورٹ ہمیں چلا آکے دیں کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس وہ ٹکنالوجی نہیں ہے وہ ترکی اسی طرح چائنہ کے ساتھ انہوں نے یہ رہداری والا معاملہ کیا رشیہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا پھر پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہیں ہی ہیں اور اس میں مطلب یہ چیزیں ہمارے لئے بلکل کلیر ہیں کہ پاکستان کا کیا رول کیا کردار رہا ہے تالبان کی اوپر آنے میں مطلب یہ بلکل واضح اس کی وجہ یہ ہے کہ تالبان کے علاوہ جو وہاں پہ حکومتے رہی ہیں وہ ہمیشہ پاکستان دشمن رہی ہیں بلکل سی اور پرو انڈیا رہی ہیں تو ابھی وہ جو ان کا نائب صدر تھا مطلب وہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں گھالی تک دینے سے باز نہیں آتا تو یہ صورتحال رہی ہے تالبان جب بھی آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے اور انڈیا کو ان سے خوف محسوس ہوا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کا پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف جیسے وہ کھلا ہوئے پروپوگنڈا مہم جو ہی کر رہے ہیں اور ہمارے جو جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ وہاں جا کے جو ہے وہ ایک کپ آف ٹی بھی ان کا بڑا معروف ہوا تھا سوشل میڈیا بھی وائرل ہوا تھا اس کی بھی کوئی مناسبت تھی کہ جی پہلے بھی ایک مرتبہ چاہے آپ کو پلائی گئی تھی وہ شاید انڈیا کو بتانا چاہ رہے تھے خیر انڈیا والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بتانے کے لیے وہ چاہے کا کپ وہاں پی کے آئے ہیں کابل میں لیکن بہرحال اس سے یہ ہے کہ یہ سب بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ حکمت سے میچورٹی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں اب آپ دیکھیں جیسے ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا جو جنرل فیض حمید صاحب وہاں پہ گئے تھے تو اس میں جو باتیں ہمیں نیوز میں سننے کو ملتی ہیں وہ یہی تھیں کہ اس میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ زیر پیس رہا اور انہوں نے خاص طور پر اس میں سٹیٹمنٹ دی افیشل ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمارے افغانستان کی سرزمین پہ کسی ایسے بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کے خلاف جا کے وہاں پہ دوسروں کے ملکوں کے لیے کوئی دہشت جو ہے وہ نشان بن رہا ہے یا وہاں جا کے کوئی دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکال دیا تو اب ٹی ٹی پی کے تو پاکستان دہری بات ہے پاکستان ریاست پاکستان کے تو ایک طرح سے باغی جماعت ہے ٹی ٹی پی تحریک تالبان پاکستان اس کے تو پاکستان بھی بہت اگنسٹ ہے خلاف ہے لیکن جو تحریک تالبان افغانستان ہے تو اس کے تو حمایت ہی ہیں بارالہ ہماری ہماری ریاست بھی اور ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اڑائی ہزار کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ لگتا ہے یہ سارا محفوظ ہو جاتا ہے یہ ہمارا بارڈر اگر وہاں پہ ایسی حکومت ہے جو ہماری ہمائیتی تو پاکستان کے ساتھ وہ بہت حکمت سے چر رہے ہیں اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو شٹ اپ کال دی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں القاعدہ کو بھی جس طرح سے انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے تو یہ ایک اچھا ہے کیونکہ یہ ایسے گروہ تھے جو مسلمانوں میں زیادہ فساد برپا کرتے ہیں یا جن میں آپ کہیں کہ جی وہ جہاد جو ہے نا جہاد تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ وہ چیز ایکٹیو ہو گئی کہ وہ پھر خارجیت تک پہنچ گئی ایکسٹیمیزم تک پہنچ گئی اور وہ ایکسٹیمیزم تو پھر کسی صورت جہاں وہ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک تو خیر خارجی پالیسی کے حوالے سے انہیں مطلب بہت حکمت سے وہ چل تو رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مزید بھی حکمت سے چلتے رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تاجستان کے ساتھ ان کے کچھ مسائل گڑ بڑ ہیں کیونکہ وہ پرانی حکومت کے جو یہاں پہ امریکی کارندے تھے جب وہ یہاں سے دوڑے ہیں اور دولت والا لوٹ کے لے کے گئے ہیں تو اب وہ تاجستان میں پناہ لے کہ وہاں سے ان کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں تو تاجستان کے ساتھ ان کے کافی زیادہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں ابھی درمیان میں رشیہ بھی آیا ہے وہ ان میں صلاح صفائی کروانے کے لیے تو خیر ان کو اس میں جو ہے وہ ذرا حکمت سے چلنا چاہیے کہیں پہ جو ہے نا اب مزید جو ہے وہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اور اپنی پالیسی ایسی رکھیں کہ جس میں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں کسی ریاست کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم دخل اندازی کرتے ہیں کسی کے معاملات میں نہ ہم یہاں پہ دخل اندازی برداشت کریں گے مطلب جو افغانستان کی حدود تک ہے باہر سے دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے نہ کسی کے دخل اندازی کرنے دیں گے نہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے یہ بہت اچھی میرے خیال میں پالیسی انہیں موٹی موٹی اصولی چیزیں خاص طور پر جو آپ کی اس حوالے سے کیونکہ لوگوں کے فورن انٹریسٹ تو ایک ایکنومک ہو سکتے ہیں فورن گورنمنٹس کی اور اسی طریقے سے یہی ہے جیسے خاص طور پر جو ہمسائیں ہیں ان کا یہ ہے کہ کوئی ایسی دہشتگردی کی ایکٹیوٹی ان کے تھروں نہ ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک ان کی جو پکچر ہے جو امیج جو ہے خاص طور پر وہ جو ہے اس ٹائم لوگوں کے سامنے جو موجود ہے جو میڈیا نے خاص طور پر بلکی ہوئی ہے اس میں تو یہ ہی ہے کہ ایک اس امکہ ٹیورسٹ گروپ ان کو دکھایا جاتا ہے میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہوگی تو وہ ان سے سب سے پہلے بہت غرف یعنی سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرے گی تو فورن پولیسی کے اندر بہت زیادہ ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک ڈپلومیٹک وے کے اندر لے کے چلنے کی ضرورت ہے رب صاحب یہ تو ہماشراللہ آپ نے اوورال چیزیں مطلب ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں اصل میں دیکھیں باقی جو ریاستیں ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے چائنہ ہو گیا رشیہ ہو گیا یا ایران ہے یا ترکی ہے یا پاکستان ہے یہ سب ایک بلاک کیوں بن رہے ہیں یہ سب افغانستان کو تسلیم کرنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی تسلیم نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ نکلے یعنی یہ ہمارا علاقہ ہے ظاہری بات ہے یہ یہاں بیٹھ ہوئی ہیں تو امریکہ پتہ نہیں کہاں ساتھ سمندر پار سے آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں پہلے تو اس کو نکالیں اس کی چہدرات ختم کریں یہاں تو وہ افغانستان سے نکلے گا اور مطلب اس میں ظاہری بات ہے یہ سب بھی پیچھے بیک پہ رہے ہیں یہ ساری ریاستوں نے اپنا اپنا کردار ادا کی امریکہ کو نکالنے میں فرنٹ پہ تو سب سے بڑا کردار انہی کا راہ ہے طالبان کا ہی راہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ان ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں یہ سب مل کے ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو کوئی مطلب کوئی صدقے میں تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ نکلے گا تو ان کی یہاں پہ ان کی جو ویلیو ہے وہ بڑے گی مطلب پہلے جنگیں لڑی جاتی تھیں اب یہ جو ہے ویپنز کے ساتھ اب جنگیں جو ہیں وہ ان کا موڈ چینج ہو گیا سٹائل چینج ہو گیا ظاہر ہے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ریالائز ہوئے اچھی بات یہ ہے کہ ریالائز کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی پالیسی کو تھوڑا بدلہ ریوائز کی ہے اگین اس کو ریفائن کی ہے میں شود آئی شود سے ناٹ اگزیٹلی چینج کی ہے تو آئی ٹھنک ان کو ریالائز ہو رہا ہے کہ کس جگہ پہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے بکوز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ کی سوچ نہیں ہوتی ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان عورت کی پڑھائی کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا ہماری امہات المومنین ہماری ایک پوری لیگیسی ہے خواتین کی لیکن جس بکوز آپ اس میں غیر حکمت پر مبنی ایک اپنا سٹانس پیش کرتے ہیں جس ٹو شو کہ آپ کے ساتھ میں چلنی شکتا تو اہمی فضول میں ایک جو سے کہتے ہیں فرکشن کریئٹ کرنے سے نقصان ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ہے اوورال کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جب بھی کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو میکنگ شور کہ کوئی فرکشن نہ ہو مطلب ہمارا سٹانس کلیر ہے ہمارا سٹانس یہ کلیر ہے لیکن وہ جو مس کنسپشن یہ مس کمیونکیشن کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں بعض اوقات یا جو اس کو پورٹری کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ نہ ہوں ڈاکس اب یہ دو چیزیں ہم نے کور کر لی تیسری چیز جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو چیزیں بھی انہوں نے جس پہ بھی انہوں نے ابھی جو ہے ابھی اقدامات نہیں لیے وہ آپ کی نظر میں کون سے ہیں جو میرا خیال ہے نگلیکٹڈ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جن پہ ان کو امپرویمنٹ کی ضرورت ہے وہ کون کون سی چیزیں ہوں گے آپ کے خیال میں دیکھیں اس میں تو ایک تو عالمی میڈیا تو خیر اپنے اعتبار سے یا جو دوسری ریاستیں وہ تو اپنا ایک ٹرم استعمال کرتی ہیں کہ جی آپ نہ ایک جامع حکومت قائم کریں دیکھیں بعد یہ ہے اس میں میرے خیال میں جو ریاستیں جو مطالبہ ان سے کر رہی ہیں یہ چائنا بھی رشیہ بھی پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک ایسی حکومت انکلوسیف گورنمنٹ انکلوسیف گورنمنٹ نہیں بناتے جس میں ساروں کو آپ جو ہے نا دیکھیں یہ مطالبہ ان سے درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے ہم یہ یہ ایک سجیشن کے طور پر بیس سال تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لڑ کے انہوں نے اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا ہے ٹھیک ہے اگر چا ٹھیک ہے کابل فتح ہو گیا لیکن بہرحال اس کے لیے پہلے بیس سال تو وہ لڑے ہیں کابل تو خیر بغیر جنگ کی فتح ہو گیا وہ اللہ نے دے دیا ان کو اب آپ کہتے ہیں جی وہ اقتدار میں دوسروں کو شریک کریں عبداللہ عبداللہ کو شریک کریں حامد کرزائی کو شریک کریں مطلب جن سے انہوں نے اقتدار لیا ان کو شریک کریں یہاں آپ ووٹ لے کے کوئی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ حضب اختلاف کو اقتدار میں شریک کریں مطلب کامن سینس کی بات کریں کامن سینس کی بات کریں یہ تو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں دوسروں کو بھی شریک کریں تو بھئی جانیں ہم نے دی ہیں حکومتیں جن کو ہم نے مارا بلکل بیکار سی بات ہے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایک بات ان سے کہی جا سکتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ رواداری والا رکھیں ان کے حقوق ایک یہ ہے کہ جو دوسرے مذہبی گروپس ہیں ایک تو جیسے آپ دیکھیں اہل تشیعوں کے گروپس ہیں وہاں پہ شیعہ ہزارہ برادری ہے بامیان وغیرہ میں کافی زیادہ ہے ایک تو وہ ہیں اور اس کے علاوہ اہل ادیز یا سیلفی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ گروپس ہیں اچھا ان دونوں گروپس کی طرف سے شکایات آتی رہتی پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہزارہ یا اہل تشیعوں کی جو برادری تھی ان کا قتل ہوا تھا لیکن بہرحال وہ بھی باز نہیں آتے تھے ان کی بھی اپنی اسکری گروپس تھے تو وہ لڑائیاں پہلی سی چلی آ رہی تھے تو وہ جواباً تھا یا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس میں ابھی اس وقت نہیں جا سکتے لیکن شکایات تھیں کہ ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوئی ہیں لیکن اب کی بار آکے انہوں نے وہ سختی نہیں کی ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں انہوں نے جلوس نکالنے کی اجازت دی ان کو ٹھیک ہے ایک پازٹیو ایمج گیا اور اہل تشیعوں کے جو علماء ہیں وہ آ رہے ہیں ان سے ملاقاتے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے یہاں تک کہ کچھ حدی بھی پیش کی اگرچہ وزارتوں کی حد تک نہیں لیکن بار آکے تو یہ ایک بات دوسرا جو ہے وہ اہل ادیس حضرات کے ساتھ بھی جب پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے تھے تو ہم بھی مدرسے میں تھے تو ہمارے ساتھ کچھ وہاں افغانستان کے طالب علم پڑھتے تھے مدرسہ میں رحمانیہ میں تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں زیادتی کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ اہل ادیس کے ساتھ یا صالفیہ کے ساتھ ابھی بھی آپ دیکھیں ٹویٹر وغیرہ پہ فیس بک پہ کچھ ایسی پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں دائش کا یا القائدہ کا لیبل لگا کے جو ہے وہ ہمارے مدارس بند کیے جا رہے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اچھا یہ چیز جو ہے نا پھر یہاں پہ جو اہل ادیس ہے ان میں ایک بچینی پیدا کرتی ہے نہیں ملی تو انہوں نے ان کے خلاف شروع کر دیا تھا افغانستان کے خلاف اب پھر معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گیا تو اس میں میرے خیال میں وہ ٹھیک ہیں دیکھیں جو لڑے ہیں انہوں نے انہی کو وزارتیں دینی ہیں ہاں اس میں انہوں نے یہ حکمت سے کام لیا کہ جیسے ایک تاجک تھا کاری فسی الدین اس کو چیف آفارمی سٹاپ بنا دیا ٹھیک ہے وہ پشتون نہیں ہے اصل میں طالبان بسیکلی پشتون ہے زیادہ تر افغانستان میں فورٹی فائیو سے ففٹی پرسن پشتون ہے پھر اس کے بعد یہ تاجک اور ازبک وغیرہ آ جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی ٹوئنٹی پرسن کسی نے کہا ٹین پرسنٹ ہیں اسی طرح سے پھر ملے جلے ہیں یہ تو وہ بسیکلی طالبان زیادہ پشتون ہیں تو ایک تو یہ مذہبی رواداری کا معاملہ ہے دوسرا لسانی رواداری کہ جو دوسرے ہیں تاجک ہیں ازبک ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا جیسے انہوں نے اب حکمت سے کیا بھی ہے کیا بھی ہے کوشش بھی کر رہے ہیں مطلب پنشیر وغیرہ میں جب انہوں نے فتح کیا ہے تو وہاں انہوں نے عام معافی کا اعلان وہاں پہ بھی کیا ہے ویسے اور جگہوں پہ بھی کیا ہے وہاں پہ بھی کیا ہے اور وہاں پہ جب کیا ہے تو بعد میں یہ بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے ان کو پانچ پانچ ہزار دے کے گھر بھیج رہے ہیں فائک تھاؤزنڈ دی انہوں نے تو یہ ایک اچھا اقدام تھا اچھا ایمیج ان کا گیا اور جو لوگ پہاڑوں پہ چڑ گئے تھے ان کو بھی کہا کہ واپس آ جاؤ تمہارے لیے امن و امان ہے وہ پھر ٹھیک ہے کہ لوگوں کو تھا کہ جی پرانی دشمنیاں کہیں نہ نکل آئیں تو لوگ ہجرت بھی کر گیا مضلب ان سیکیورٹی کی وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے اچھے روئیے بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن لوگوں کی ان سیکیورٹی بھی ختم نہیں ہو رہی اس میں کچھ مسائل ابھی ہیں جو امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو یہاں پہ ان کو چاہیے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جو مذہبی ہیں یا دوسرے لسانی ہیں قوم پرست ہیں یا آپ کہہ لیں کہ دوسرے ان سب کو اکٹھا کریں اور ان کی جو ان سیکیورٹیز ہیں بھلے آپ ان کو حکومتوں میں وزارتوں میں شریک نہ کریں وہ بات ٹھیک ہے لیکن کم از کم ان کے جو رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ نہ ہونے دیں اور میرے خیال میں اس میں اگر کوئی یہ جو مثالیں سامنے آتی ہیں جیسے ابھی فیس بک پہ کچھ مثالیں سامنے آئی تھی یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اب وہ تو گوانتہ ناموبے میں بھی رہے اب اکثر بے شرح وزارات وہ ہیں جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں اور وہاں زندہ میں رہیں تو وہ کسی اور طرح سے سوچتی ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا اخلاقی میار کچھ اور ہوگا لیکن جو وہاں فیس بک پہ بیٹھا ہوئے ہیں اس کا اخلاقی میار کچھ اور ہے جو کرندے ہوتے ظاہر ہیں ان کی وہ ناتربیت ہوتی ہے وہ ایموشنل اور جذباتی ہوتے ہیں وہ کسی بھی جماعت کو آپ لے لیں کسی مسلک کو بھی لیں اور رائے میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو دیکھ کے ہی قائم کرنی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جو افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں کوئی مسلکی اسبیت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ ہنفی ہیں اور اپنے ساتھ وہ ٹائٹل لگاتے ہیں اس کا اور ٹائٹل لگاتے ہیں ٹائگ بھی لگاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ فخر بھی کرتے ہیں بلکہ پہلی بھی یہی تھا پہلی مرتبہ بھی جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ہنفی مسلک کو ہی وہاں پہ نافذ کیا تھا افغانستان میں یعنی اسلام کی ہنفی جو انٹرپیٹیشن ہے ابھی بھی ان کا دستور ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا ابھی انہوں نے یہی کہا ہے جو پچھلا دستور جو ہے وہ ظاہر شاہ کے دور سے چلا آرہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اسی کو نافذ کر رہے ہیں لیکن اس میں جو شکیں جو ہے وہ دفعات یا آرٹیکلز اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام کے جو ہنفی تعبیر کے خلاف ہیں اس کو ابھی ہم قلعہ دم قرار دیتے ہیں لیکن دستور پہ ہم کام کر رہے ہیں کانسٹیٹوشن پہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ دستور کی تشکیل میں بھی دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورے لیں علماء سے مشورے لیں دوسرے مسالے کے علماء سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کی جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو ختم کریں اور اس میں نچلے لیول پہ ان کے سپائی زیادتی کر جاتے ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ابھی تو وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح سے تربیت بھی نہیں کی کوئی نظام نہیں نظام نہیں ہے اس میں تائم لگے گا وقت لگے گا لیکن انہیں اس طرف توجہ دینی ہے اوپر سے نیچے تک ایک تربیت کا نظام قائم کرنا ہے کہ بھئی دوسرے جو لوگ ہیں مسالے کے یا دوسری جو قوموں کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں اس ریولوشن میں انقلاب میں نہیں کھڑے ہوئی ہے لیکن ہمیں ان کے ساتھ وہ معاملہ بگز والا نہیں رکھنا لیکن تھوڑی انسیکیورٹی ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نہ اٹھ کھڑے ہوں اگرچہ ان کو انہوں نے ختم کر دیا بہت عدد ختم کر دیا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو کوئی رائد دیں یا القائدہ دائش والوں کو کوئی رائد دیں ظاہری بات ہے وہ تو ملیٹنٹ جو ہے وہ اسکری گروپ سے ان کو کیا رائد دی جا سکتی ہے وہ تو ایک طرح سے سٹیٹ کے باغی ہوں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں دوسرے مسال تو ان کے ساتھ ان کو ان کی انسیکیورٹی بیٹھ کے وہ اور یہ اکومی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کانفیڈنس اور اعتماد دے دیکھیں ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری ہے اور ان کی رسپانسیبیلٹی اس حوالے سے اس میں ڈاکسر میرے خیال ہے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے دیکھا جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ایمج بیلڈنگ اوورال سوشل میڈیا جو ہے اور یہ میڈیا کا جو اس کو بہت سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل وارز میڈیا کے ثرو آپ کو پتا ہے آپ کو میڈیا کے ساتھ کس طریقے سے وہ پوری دنیا کا خاص طور پر ایون بی بی سی جیسے چینلز جو ہیں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بہت انبائیس کہتے ہیں ان کی ادھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ سٹریمنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ پکچر کو پوٹری کرتے ہیں اپنا ایک سٹرونگ جو ہے میڈیا کا اپنا ان کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی امیج کو سہی طریقے سے بیڈ کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں حقیقت کیا ہے اور ظاہر ہے پھر ہم بھی زیادہ یا جو ایون ریلیجس گروپس ہیں وہ بھی زیادہ کلیرلی ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکیں گے کیونکہ بہت سی چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہیں مختلف سیکنڈری سورس سے ڈائریکٹلی سورس سے ان کے بہت کم اور مشکل سے مل رہی ہیں اور اگر وہ مل بھی رہی ہیں تو they are not up to the mark یا quality کی جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کی بیسنس پر کوئی analysis کر سکتے ہیں یا data ہم اکٹھا کر سکتے ہیں ایک اور چیز جس کا ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اور میرے خلال میں وہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ یہ سب جنگ جو ہیں بہت اچھے جنگ جو ہیں ظاہری بات ہے امریکہ کو انہوں نے خطے سے نکالا لیکن ان کی جو جنگ جو آنا صلاحیت ہے نا وہ ایک خاص فیلڈ میں ایک specific فیلڈ میں ٹھیک ہے گوریلا وار ہے یا اس طرح کی جو جنگیں وغیرہ ان کی کوئی بقاعدہ منظم آرمی نہیں ہے ان کے پاس trained آرمی نہیں ہے اب ٹھیک ہے ایک بدری گروپ جیسے آ گیا انہوں نے ان کو ایک خاص لباس پہنا دیا ان کو train کر دیا اور اس طرح سے اور گروپ بھی آ رہے ہیں لیکن نہیں ابھی اس طرح جیسے ریاستوں کی trained armies ہوتی ہیں air forces ہوتی ہیں نیوی ہوتی ہے اور سیاستیں ایک دوسرے سے help لیتی ہیں help لیتی ہیں training کے لیے بلکل ایسی ہے وہ بلکل ایک professional قسم کی training ہوتی ہے وہ اس طرح کی جنگ جوانہ نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا war camps کے اندر وہ training دے دی جاتی ہے یا جی میدان میں اتار دیں چالیس دن کی training دے کے وہاں سے لیتا رہے نہیں وہ بلکل ایک different ہوتی ہے تو اب اگرچہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ پولیس کا جو وردی پینا دی یا جو فوج کی وردی ہوتی ہے اس سے بھی ایک image building ہوتی ہے proper پتہ چلتا ہے دیکھیں نا ایک نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس نے مطلب کرتا اس کا لٹک رہا ہے اور distinction نہیں ہے نا بہت سے civilians بھی اس طرح کے ہیں civilians بھی اس طرح آپ کون ایسا بندہ ہے جو کہ یعنی کسی ایک یعنی ان کے لباس میں آکے یعنی ان کے بحاف پہ بہت کچھ کر رہا ہو اور لوگ بیچارے سمجھ رہے ہوں کہ یہ طالبان کی طرح سے گورنمنٹ کی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور they can not do anything تو ظاہر ہے ایک identity جو ہے build کرنا بہت ضروری ہے سوالے سے بالکل اس میں وہ پاکستان سے مدد لے سکتے ہیں جو ریاستیں ان کے ساتھ کوئی اچھا جو ہے وہ رکھتی ہیں ان کے بارے میں حسن ازان رکھتی ہیں پھر ائر فوس خاص طور پر دیکھیں اب ان کے پاس اب تیارے تو ہیں جو امریکہ چھوڑ گئے لیکن اب وہ تیارے کون اڑائے گا وہ ہیلیکپٹرز کون اڑائے گا اب آپ نے طالبان کو دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ وہ تیاروں کے پروں کے ساتھ جو ہے وہ جھولا جھول رہے ہیں مطلب ان کے اب اس استعمال کے ہیں ان کے ساتھ انجنیئرز ہیں جو جوائن کر رہے ہیں لیکن اس پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں ان سے خابل ائرپورٹ نہیں چلا انہوں نے قطر والوں کو بلوایا اور انہوں نے ترکی والوں کو بلوایا کہ ہمیں ائرپورٹ جو ہے وہ فنکشنل کر کے دیں تو گویا ان کے پاس اتنے بندے بھی نہیں ہیں جو ایک ائرپورٹ چلا سکیں تو یہ ان کی کمی ہے کمی ہے ٹھیک اب وہ ہیلیکپٹر اڑا تھا کسی نے کہا کے دیکھیں تالبان نے ہیلیکپٹر اڑانا شروع کر دیا بھئی کیسے پتا چلے گا کہ اندر تالبان بیٹھا ہے ہیلیکپٹر اڑتا تو ہم نے دیکھ لیا ٹائم لگے گا اور اس کے لیے کہ یہ اپنی آرمی کو منظم کریں اور اپنی ائر فورس کو خاص صور پر دیکھیں نا اب تو جدید دور کی جنگیں تو پھر یہی ہے میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ائر فورس ہے یہ سارا کچھ ہے اسی وجہ سے تو یہ ان کو بیس سال لگے نا تو ورنہ تو یہ دو سالوں میں امریکہ کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اگر ان کے پاس دوسری صلاحیتیں بھی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ کلاشن کافوں سے لڑتے ہیں ازاری بات تو یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم میرے خیال میں پندرہ بیس سال تک جنگ سے بالکل آوائٹ کریں کسی قسم کی بھی اندرونی اور بیرونی جنگ سے بالکل آوائٹ کریں اپنے آپ کو پہلے سٹینڈ کریں اپنے آپ کو بہتر کریں اور پندرہ سے بیس سال لیں معاشی طور پر بہتر کریں اور اسی طرح سے جو ہے وہ قومی طور پر اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے اندرونی مسائل کو حل کریں اپنی آرمی کو منظم کریں اپنی ائر فورس کو منظم کریں تو خیر اس طرح سے تو افغانستان کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سمندر وغیرہ لگتا ہو ٹھیک ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی نیوی کی ضرورت ہو لیکن بہرحال مختلف شعبے ہو سکتے ہیں جس میں ان کو بہتری لانے کی ضرورت ہے اس پر ڈاکٹر ایڈیوکیشن پالیسی بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے تربیتی نظام جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ ایک روبسٹ ایڈیوکیشن پالیسی اس کے مطابق جب وہ آئے گی اور اس میں میرا خیال ہے کہ کئی پاکستانی یونیورسٹیز بہرہا ادھر بھی اپنی یونیورسٹیز ہیں جو لوگ دینی اعتبار سے جو ان کی مائن کی مطابق فریم آف ریفرنسنگ کے ساتھ چل سکتے ہیں یا الائن ہوتے ہیں اگر وہ جو لوگ ہیں ان کی حل پینے سے ایڈیوکیشن پالیسی پہ خاص طور پر میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے اور میرا خیال ہے اس سے وہ جو خواتین کو بھی انکلوجن اور یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر یہ ساری جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگز بہرہ یہ ساری اسی سے مطالق ہوں گی تو یہ دیکن ایکشلی اٹراکٹ ہے میرا خیال ہے جزاک اللہ خیر فور دی اوبرال اپینین ہم نے تھری ایسپیک کے حوالے سے بات کی ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کام میں بہتری رکھے اور جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے اللہ تعالیٰ ان کے ترقی ان کے مزید ترقی میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے ان کی مدد بھی کرے تو that was our first episode of the second season انشاءاللہ see you in the next episode جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ